سلام علیکم آج ہم ریشو اور پروپورشنز پڑھیں گے ٹھیک ہے پہلے ہم لوگ ریشو دیکھ لیتے ہیں کہ ریشو کیا ہوتا ہے کہ کمپیریزن بیٹوین ٹو کونٹیٹیز آف سیم کائن ٹھیک ہے کسی بھی کونٹیٹیز کا کمپیریزن کرنا جو کہ سیم کائن ہو جس میں کلر بھی آ سکتا ہے ہائیٹ کلر ویٹ لینٹ ٹھیک ہے یعنی یہ لینٹ کچھ بھی چیز ہو جو کہ سیم ہونی چاہیے ان کی کونٹیٹی اس کو ہم اگر ریپریزنٹ کریں گے تو یہ ٹو ڈوٹس ہیں جس کو کولنز کہتے ہیں یا اس اکول ٹو سی ہم اس کو ریپریزنٹ کریں گے ٹھیک ہے جیسے تھری بائی فور بھی لکھ سکتے ہیں اگر فرکشن میں لکھنا ہے تو تھری اور ٹو پوائنٹس ڈال کے فور بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم ایک کوششن دیکھ لیتے ہیں تب آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی اگر کوششن ہمیں ہمارے پاس آ جائے کہ ریڈیوز فورٹی ریشیو ٹو فورٹی ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس یہ آ گیا فورٹی ریشیو ٹو فورٹی تو ہم اس کو کیسے لکھے فورٹی ڈیوائیڈ بائی ٹو فورٹی بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو زیرو زیرو سے کٹ گیا اور پھر فور سکزار تو یہ ہمارے پاس آنسر آ گیا ٹھیک ہے ون بائی سیکس تو اس کو ہم کیسے لکھیں گے ون ریشیو سیکس ایک اور کوششن دیکھ لیتے ہیں فور ڈیوائیڈ بائی نائن ریشیو ون بائی تھری یا اس ایکوال ٹو تھری بھی آ سکتا ہے ون بائی تھری بھی آ سکتا ہے انٹو سمپلیسٹ فورم میں اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں سمپلیسٹ فورم میں فور بائی نائن اگر یہ ڈیوائیڈ ہوگا ون بائی تھری سے ڈیوائیڈ ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ کیسے لکھتے ہیں فور بائی نائن اور یہ ڈیوائیڈ بائی ون بائی تھری ایسے لکھ دیا تو کیا ہوگا کہ جب یہاں پہ تو ڈیوائیڈ ہے جب یہ اوپر جائے گا تو یہاں پہ ملٹیپلائے ہو جائے گا 4 by 9 multiply 3 اوپر آجائے گا اور نیچے وان آجائے گا ٹھیک ہے نیچے وان آجائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا یہاں پہ 3 4's are 12 9 1's are 9 یہ 4 پہ divide ہوگا یہ 3 بھی ہوگا تو answer کیا ہو جائے گا 4 by 3 اس کو ہم کیسے لگ سکتے ہیں 4 ratio 3 لگ سکتے ہیں next ہم proportion دیکھ لیتے ہیں کہ proportion کیا ہوتا ہے اس میں کہتا ہے equality of two ratios دو ratios کو equal کرنا equality of two ratios اس کا سیمبل جو ہے اس کا سیمبل یہ ہے ٹھیک ہے یا اور is equal to بھی ہے اس کا سیمبل ٹھیک ہے جیسے اگر a b a ratio b is equal to یعنی کہ دو ریشو اس کو equal کیا ہوا ہے نا پھر c ratio d تو درمیان میں is equal to آ گیا یا ہم اس کو ایسے بھی لگ سکتے ہیں a ratio b تو یہ دو dots والا کر لیں گے پھر d اس کو ایسے بھی لگ سکتے ہیں یا اس کو ایسے بھی لگ سکتے ہیں کہ a divided by b is equal to c divided by d اس کا formula بھی ہے جس سے بہت سارے questions solve ہو سکتے ہیں a ratio b c ratio d یہ product of means ہے ٹھیک ہے اور یہ کہ یہ product of extremes ہے اس کو میں دوبارہ لکھ دیتی ہوں یہاں پہ آپ کو سمجھانے کے لئے ڈیتی ہے ڈیتی ہے ہم نے کیا ہوا تھا کہ a ratio b c اور d ان دونوں کو multiply کرنا ہے اور ان کو کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا ملٹیپلائی کرنا ہے اور ان کو ملٹیپلائی کرنا ہے تو ایک ہی جگہ پہ اس کو لے کر آنا ہے تو کیا ہو جائے گا 3 ملٹیپلائی with 15 is equal to x ملٹیپلائی with 45 تو یہاں پہ ایک سامیدر لے آئیں گے تو کیا ہوگا 3 ملٹیپلائی with 15 divided by 45 تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کیا آنسر آئے گا کہ 3 15 45 45 45 جب 45 45 ہوں گے تو آنسر کیا آ جائے گا 1 آ جائے گا x کی value یہاں پر 1 آ جائے گی پھر اس کا ایک اور question دیکھ لیتے ہیں اس میں ہے کہ 2 by 3 is equal to bc is equal to ad ٹھیک ہے bc is equal to ad یعنی کہ یہ cross میں ہے تو 2 multiply with 9 is equal to 3 multiply with 6 تو 2 9 are 18 3 6 are 18 تو یہ دونوں کیا یہ دونوں ایک دوسری کے proportion ہیں same ratios ان کی آ رہی ہیں پھر ایک اور example دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے 6 divided by 15 is equal to n by 25 ہم نے n کی value یہاں پہ find کرنی ہے تو یہاں پر کیا ہو جائے گا کہ 6 multiply with 25 اور یہ وہاں پر جائے گا is equal to n multiply with 15 تو ہم اس 15 کو یہاں پر آجائیں گے تو یہاں پر لے کر آئیں تو یہ divide ہوگا n is equal to 6 multiply with 25 divided by 15 تو پھر اس کی value کیا آجائے گی answer اس کا 10 آجائے گا امید ہے آپ کو یہ lecture سمجھ میں آ گیا ہوگا پلیز میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں مجھے فیڈبیک لازمی دے thank you